اوکے تو سارے لیکچر دماؤں گئے تو کنٹرول این کنٹرول ایس اچھا یہ میرے لیکچر پڑھے اب جو سا کام ہے نا اگر آپ نے تھوڑا سا اچھا کام کرنا ہے نا پرفیشنل کام ہے نا پرفیشنل کام یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی ایمیج لگانی ہے اچھا سیم پروسیس ہے آج لگانا کیا ایمیج لگانی ہے ایمیجیز لگانی ہے اور لینک لگانی ہے ساچھا میں نے کورنگ بار تو پھلی وہ نہیں چاہتا اچھا ایمیجیز لگانی ہے اور لینک لگانی ہے اچھا اچھا اب یہاں سے ہم نے ایمیجیز لگانی ہے اچھا ایمیج لگانے سے پہلے آپ کے پاس ایمیج ہونی چاہیے ٹھیک ہے پر میں نے آپ کو آرہی یہ بات کہی تھی کہ آپ کا جو سا سیٹ اپ ہے وہ آپ ڈیکسو پہ نہ رکھنا رکھ بھی لوگے کوئی ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے پر میں ایک مند پھر بھی کہہ رہا تھا کہ ڈیکسو پہ نہ رکھا کرو کوئی پروگرم کچھ کرتا ہے پھر آپ نے مجھ سے پوچھنا سارے یہ پروگرم آ رہی ہے تو پہلے ہی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نہ رکھو اچھا اب کوئسٹن یہ ہے کہ ہمیں لگانا کیا ہے ہمیں لگانا ہے ایمیجز ٹھیک ہے تو ایمیجز لگانے سے لیے ہمارے پاس ایمیج ہونا لازمی ہے تو سب سے پہلے تو ہم ایک ایمیجز لگتے ہیں کوئی ایمیجز مل جائے ہمیں تو ہم وہ لگاتے ہیں تو میں سب سے پہلے جاتا ہوں اوکے دیکس کو پہ نہیں جاتا میں پی سی پہ جا رہا ہوں اس پہ جیا اچھا میرے پاس ایک ایمیج پڑھی ہے میں اس کو کیا کر رہا ہوں یہ تین ایمیج توٹل ہے توٹل تین ایمیجز ہیں ان تین ایمیج کو میں کوپی کر رہا ہوں اچھا اب میں دیکھتا ہوں میرا فولڈر کس پر تھا ایمیج ایمیج اور ایمیج کہا تھا اچھا اب پرفیشنل جو ورڈ کہنا وہ یہ کہتا ہے کہ آپ نے جب ایمیج بنانی ہے تو آپ ایک فولڈر بنالو ایمیج کے نام سے ٹھیک ہے پر ہم اگر ویسے ہی کرتے ہیں تو ہم یہاں پر پیسٹ کر دیتے ہیں اگر ویسے ہی کام کرنا ہے نہیں پرفیشنل ٹائپ کا کرنا تو یہاں ہی پیسٹ کرنا پر پرفیشنل کہتا ہے کہ اس کو آپ نے کٹ کر لو اور یہاں پر ایک فولڈر بنالو فولڈر نیو میں جا کے فولڈر بنالو اور اس کا نام ایمیج رکھ لو یا جو بھی دل کرے نام رکھ لو ٹھیک ہے فولڈر میں نے ایمیج کے نام سے ایک فولڈر بنالیا اور اسے یہاں پر پیسٹ کر دیا یہ تین ایمیج یہاں پر پیسٹ کر دیا اچھا اب مجھے پروگرم یہ آنی ہے کہ میں ان کے نیم نہیں یاد ہو سکتے میں پہلے رینیم کر رہا ہوں میں نے نیم لکھا میں لکھتا ہوں اس کا نیم آئی ایم آئی ایم جی ون ٹھیک ہے اوکے اس کے بعد آئی ایم جی ٹو اس کے بعد رینیم کر رہا ہوں آئی ایم جی تھری مطلب میں نے اپنے مطابق کو ری رینج کر لیا اگر آپ نے کرنا ہو تو کر لینا اگر وہ ہی نیم رہنے دینے تو وہ ہی نیم رہنے دینا ٹھیک ہے اب میرا سورس کہاں پڑا ہے اب یہ بات یاد رکھنا یہ نہ ہو کہ آپ کی یہ والی جو فائلز ہے یہ پڑی وہ سی ڈرائی میں اور یہ ایمیج پڑی ہو ڈی ڈرائی میں اور مجھے کہہ رہے ہوں کہ سر ہماری ایمیجز نہیں لگ ری ٹھیک ہے یہ بات یاد رکھنا کہ جب بھی آپ نے جہاں آپ کا یہ سیٹ اپ پڑا ہوگا ٹھیک ہے میرا سیمر لیکچر یہ پڑا ہوئا ہے ٹھیک ہے فولڈر کہاں پڑا ہے اس کے اندر مطلب سب چیزیں کس کے اندر پڑی ہیں بیچ تھری کے اندر ہی سارا کچھ پڑ اگر اب میں کسی کو دیتا ہوں نا ایمیجز اگرہ کہ چیک کر لو میری میری جو سے ویب سیٹ بنائی ہے تو میں یہ فولڈر پورا دوں گا جیسے میں نے آپ کو زیف فائل کا فولڈر سینڈ کیا نا اسی طرح میں کسی کو بھی اگر ویب سیٹ بنا کے دیتا ہوں میں اس فولڈر پورا سینڈ کروں گا اس فولڈر کے اندر کیا ہے میری ایمیجز پڑی ہیں میرے یہ سارے سیٹ اپ پڑے ہیں ٹھیک ہے یہ سارے سیٹ اپ پڑے ہیں یہاں تک کلیر ہے کوئی پروبلم نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ چیز آپ کے لئے امپورٹنٹ ہے کہ آپ کا یہ فولڈر یہ میرا یہاں پڑے ہیں یہ میرا جو سیٹ اپ ہے ایک سٹ ایمل کا یہاں پڑے ہیں ایمیجز یہاں پڑے ہیں اب ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں یہ والی ایمیجز کو لینک کرنا ہے کس کے اندر اس کے سام ٹھیک ہے وہ کیسے کرتے ہیں اب یہ ہم دیکھتے ہیں میں سبلائن ریٹر میں دوبارہ گین آگیا اب دیکھو یہاں پڑ میرے پاس ایک ٹیگ ہوتا ہے آئی ایم جی کا ٹھیک ہے یہ پوچھا ہے سورس اب میں کون سا سورس دے رہا ہے کلیر سورس کا مطلب یہ پڑا نیم ہے سورس ٹھیک ہے انہوں نے شورٹ فارم لیکھ دیا اس آر سی ٹھیک ہے اس آر سی کا مطلب سورس یہاں وہ کہہ رہا ہے سورس لکھو اب سورس کیسے لکھنا ہے آپ نے لکھنا کیا ہے پہلے تو دیکھنا ہے آپ کا سیٹ اپ کہاں پڑے ایمیجز کو لکھا ہے میرا کھا پڑا ہے ایمیجز کے اندر ٹھیک ہے اب مجھے کیا کرنا پڑے گا مجھے ایمیجز کا پہلے نیم لکھنا پڑے میں نے لکھا ایمیجز ڈیش انڈرسکیور ڈیش 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 لگایا ڈیش بھی لگایا مطلب سلیش کا مطلب تھا آگے جاؤ اگر کسی نے آمینے سے سی ایم ڈی سی ایم ڈی سکھ پڑھی ہو اس کے علاوہ آپ کے cmd ہی پڑھی ہوگی اگر command prompt کسی کو آتا ہے یا کسی نے جب آپ کے کلاس میں آپ کو پڑھائی جاتا ہے کورس command prompt prompt کا جسے linux بغیرہ پڑھائی جاتی ہے operating system تب آپ کو کہتے ہیں کہ یہ slash وغیرہ use کرنا پڑتا ہے اب میں نے images کا ایک میرا folder تھا اس کے آگے slash لگایا ہے مطلب اس کے آگے جاؤ اس کے آگے میرا کس نام سے images پڑھی ہوئی ہیں تین نام ہیں images one, image two, image three اب مجھے کون سی لگانی مجھے لگانی image one مجھے one لگانی ہے اب مجھے نہیں پتا کہ images کون سی ہے format میں ہے اب format بھی ہوتا ہے ان کا وہ format کیسے دیکھتے ہیں دوبارہ آتے ہیں واپس images میں جاتے ہیں اب مجھے کیا پتا اس کا format کیا ہے اس کو right click کر کے properties میں جاؤ property میں جا کے یہ format لکھا ہوا ہے یہ چھوٹا سا ہے یہ format لکھا ہے .png کے نام سے format ہے اگر jpg ہوگا تو یہاں لکھا ہوگا jpg .jpg لکھا ہوا ٹھیک ہے اب آپ پہ depend ہے یہ سب png میں ہے png بکھئے اب مجھے extension کون سی لگانی ہے png تو image1 .png یہ کیا لگی extension لگی دو format ہوتے ہیں mostly ہم جو use کر رہے ہوتے ہیں دو format ہوتے ہیں png اور آپ کا jpg ٹھیک ہے یہ دو format ہی ہم use کر رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور format نہیں ہوتا اور اس کے علاوہ ہم use کرتے ہیں بہت سارے format ہیں پر ہم جو ان سے use کر رہے ہوتے ہیں یہ دو کر رہے ہوتے ہیں تو میں اس کو link بھی دیتا ہوں jpg اور png اس کے علاوہ csvg ہوتے ہیں svg ہوتے ہیں اس کے علاوہ بھی کافی سارے ہوتے ہیں ٹھیک ہے پر ہم ابھی کے لیے یہ دو use کریں گے اوکے اچھا اب میں نے link دیا alt کیا کرتا ہے alt سر ہم یہ جی جی سر یہ images ہم google سے ڈاؤنلوڈ نہیں کر سکتے ہیں ہاں کر لو ڈاؤنلوڈ ابھی کے لیے کر لو کوئی issue نہیں ہے بعد امتاؤں گا آپ کو کیسے کیوں نہیں کرنی کرتے تو نہیں ہیں بسے پر ابھی کے لیے کر لو ابھی ہم نے کونسی website کو کوئی publish کر رہے ہیں کچھ issue کر رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا آگے اب دیکھو alt کیا کرتا ہے alt کا مطلب ہوتا ہے اگر آپ کے image destroy ہو گئی ہے image کو کچھ نظر نہیں آرہا مطلب image کسی وجہ سے glitches آگئے ہیں کچھ problems وغیرہ آگئی ہیں تو کیا ہے تو alt کہتا ہے کہ آپ اس کے اندر کچھ کا name لگ دو میرا اس سے بھی image کا name تھا image میں نے نام لگ دیا images one اب کیا ہوگا کہ اگر میری image کوئی وجہ سے damage ہوتی ہے تو صرف اس کا name لکھا جائے گا image one اس کا name لکھائے گا کہ یہاں پر کوئی image ہے ٹھیک ہے وہ name show کروا لے گا تو اگر اس کا نام پوڑا ہی لگ دیتے ہیں اگر اس کا نام لگ دیتے ہیں تو خودا لگ دو image تھوڑا بڑا سالہ نام لگ دیتے ہیں image one image one اور ساتھ لگ دو کہ کس کے لئے بنائی گئی ہے یہ setting ٹھیک ہے مدل اگزیمپل کے دور میں میں نے یہ کہہ دیا setting ٹھیک ہے میں نے اس کو سکیئے save ctrl s کر کے میں save کر رہا ہوں اور open in browser پر فیکٹ یہ دیکھو میری image لگ گئی ہے ٹھیک ہے image لگی بہت بڑی لگی ہے اچھا اب اس کو تھوڑا سا short کر لیں short کرنے کے لئے آپ already پتا ہے ہم کیا use کرتے ہیں ہم یہاں پر ایک class بنا لیتے ہیں class بنا لیا ہے class کے بنانے کے پاس میں اس کا نام لے دیتا ہوں image IMG ٹھیک ہے اور میں اوپر آتا ہوں یہاں پر میں style لگاتا ہوں style کا tag لگایا ہے اور یہاں پر ڈوڑ اس کو تھوڑا سا کم کرتے ہیں height کتنی کر دیں height ہم کر دیتے ہیں 300 300 کم ہو جائے گی 500 okay 500 ٹھیک ہے بس normal دیکھتے ہیں کتنا ہوتا ہے اب دیکھو 500 جیسے ہی میں نے کیا یہ image تھوڑی سی خراب ہو گئی ہے image کیا ہوا تھوڑا سا نظر ٹھیک نہیں آ رہی اب اچھی نہیں لگ رہی ٹھیک ہے یہاں تک تو پتا لگیا ہے یہاں پر ٹھیک نہیں لگ رہی ٹھیک ہے اب کرنا کیا ہے ہمارے پاس کچھ properties ہوتی ہیں جس کا نام ہوتا ہے background repeated اچھا background repeated کیوں لگاتے ہیں background repeated تب لگتا ہے جب آپ کو آپ کی image کا size کچھ 500 کے بھی 600 کے بھی ہو اور آپ وہ ہی لگانا چاہ رہے ہو اور وہ بار بار repeat ہو رہی ہو تو ہم یہاں پر لیچ دیتے ہیں no repeat ٹھیک ہے اگر آپ ایک image کو بار بار repeat کرنا چاہ رہے ہو تو آپ repeat لیگو ٹھیک ہے اگر آپ چاہ رہے ہو کہ میری image اگر چھوٹی image ہوگی نا لگا کے دیکھنا جس کا size بہت چھوٹا ہوگا اسے full width پر لگا کے دیکھنا وہ repeat ہوگی دو تین بار repeat ہو جائے گی ٹھیک ہے تو میں بھی try بھی کروا دوں گا تو دو تین بار repeat ہوگی پھر ہم کیا لگ دیتے ہیں یہاں پر no repeat کیا repeat نہ ہو ایک ہی جائے پھر pixel پھٹے ہیں جو مرضی وہ وہ لگ جائے گی image full لگے گی اچھا ایک ہوتا ہے background attachment اچھا background attachment اچھا scroll اور fix یہ جونسا ہے scroll اور fix یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اگر میں نے کوئی کھولا ہوں نہیں یہاں نہیں لگا اچھا کہیں لگا ہوگا میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ attachment یہ بھی بھی ماریتا ہے ویب سائٹ کو اچھا background size پہلے تو background size پہ جاتے ہیں اچھا background size مجھے چاہیے cover cover اگر میں cover لگاتا ہوں اور save کرتا ہوں اور اب چیک کرتا ہوں اب دیکھ پہ کیسا ہوں اوکے اب پانچ میں نے cover لگا دیا ٹھیک ہے اب cover پہ اس طرح ٹچ نظر آیا ابھی بھی ٹھیک نظر نہیں آ رہا تو ہمارے پاس ایک اور property ہوتی ہے پوزیشن background position امریکہ center اب میں نے background position center کی ہے اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اوکے اس لئے آ رہا ہے یہ جو ویرد ہے ہم نے اس کو ہم نے یہ دے رہا ہے اوکے یہ کچھ اس ٹائپ کب نظر آ رہا ہے ایمیج کچھ اس ٹائپ کی ہے ٹھیک ہے تو اس کو بڑا کریں گے تو ایمیج بھی خراب ہوگی ہاں ایمیج خراب ہوگی تو اس کی ویرد ہم نہیں دیتے ہیں اگر ویرد دیتے ہیں تو وہ خراب ہوگی اس کے لئے ہم ویرد دیتے ہیں وہ خراب کر دیتا ہے اس کے سٹیکچر کو کیونکہ وہ بنا ہی کچھ ایسی ایمیج ہوئی ہے کیونکہ وہ اس ٹیکٹر ڈیمیج کر رہی ہے تو اس لئے اب دیکھو یہ اس طرح آ جاتی ہے لگنی اس میں فل ہے اور اس طرح بھی آ رہی ہے تو اس وجہ سے ہم گرافک ڈیزائنر کو ہائل کرتے ہیں یہاں پر گرافک ڈیزائنر کا کام آتا ہے کیونکہ ہم نے اس ایمیج کو بیسیکلی جو ایمیج ہے نا وہ یہ پوزیشن میں آ رہی ہے وہ یہ پوزیشن میں ایمیج آ رہی ہے یہاں پر بلکل پرفیکٹ آ رہی ہے پر اگر جب بڑھے گی مظرم اس کو فول ویرد کریں گے تو ظاہر ہے اس نے پکسل نے تو پھٹنا ہے اس نے تو فول ویرد میں آنا ہی آنا ہے تو اب اگر میں کیا کہہ رہے ہو سر اگر پروپریٹیز میں جاتا کر اس کی ایمیج کی چیک کر لی جائے ریزویشن تو پھر مسئلہ آ لی ہو جائے نہیں نہیں ایمیج کی ریزویشن کا نہیں کہاں میں آپ کہتا ہوں اصل میں یہ دیکھیں نا یہ ایمیج بنی ہی نہیں cover image کے لیے ھیک ہے cover image جو ان سے ہوتی ہے وہ بھی دکھاتا ہوں آپ کو کیسی ہوتی ہے یہ دیکھو cover image آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھو یہ جو بنی ہے یہ cover image بنی ہے ٹھیک ہے مطلعہ آپ اس ٹائپ کی بنا سکتے اگر اور دکھا دوں آپ کو اس کے علاوہ اس کے علاوہ اچھا اسی کو دیکھو آپ اس ٹائپ کا بنا سکتے پر اگر آپ اس ایمیج کو کہتے ہو کہ یہ ایمیج پوری میں لگ جائے فل میں لگ جائے تو یہ ایمپوسیبل ہے اس کے لئے ہمیں گرافی ڈزائنر کو خائر کرنا پڑے گا احمد سیپٹ کرتے رہا ٹھیک ہے اس کے لئے ہمیں گرافی ڈزائنر کو خائر کرنا پڑے گا وہ اس کا حال نکالے گا یہ ایمیج فل میں کیسے لگ سکتی یہ ہمارا کام نہیں ہمارا صرف کام یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ایمیج کو ایجسٹمنٹ کرنا ہے میں نے ایمیج کو ایجسٹمنٹ کیا پر وہ ایمیج نہیں آ رہی تھی میں نے ویرس اس کی فل کی وہ پکسل پھٹ رہے تھے پکسل نہیں پھٹ رہے تھے مطلب یہ کہہ سکتے ہو اب دیکھو ہم ایمیج سے تھوڑا زیادہ کام لے رہے ہیں کیسے کام زیادہ لے رہے ہیں یہ دیکھو یہ اس سے اب زیادہ کام لیا جانا کہ اب وہ یہاں اتنے حصے میں ایجسٹ ہونے والی ایمیج ایک اس سے ہم زیادہ کام لے کے اسے اتنے حصے میں ایجسٹمنٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تب اس سے پروبلم آ رہی ہے یہ پھیل رہی ہے ہم نے اپنی ویرس جو ہنڈر پرسنٹ کر دی ہو پھیل رہی ہے یہ ہو سکتا ہے اس کا ایک حل اور ہو سکتا ہے کہ ہم ہم یہ جو پانسو لکھا ہے نا اس کی بجائے ہمیں آٹھ سو کرتے ہیں تب شاید اس میں کوئی فرق پڑے اب دیکھو اب اس میں تھوڑا سا فرق پڑے اب یہ ٹھیک لگ رہی کیوں لگ رہی کیونکہ ہم اس کی ہائٹ جو ہنڈرہی وہ کم دے رہے تھے اور اس کی ویرس جو انسی دیو فل آ رہی تھی تو اس وجہ سے یہ پروبلم آ رہی تھی ہمیں ٹھیک ہے جو کور ایمیج ہوتی ہیں وہ بیسیکلی جو یوز کی جاتی ہیں وہ یہاں تو آپ کی کہتو کہ بیکرانڈ کلر ہوگا ٹھیک ہے اب آپ کور ایمیج آپ کو چاہیے تو آپ گوگر پہ لکھو گے کور ایمیج اگر میں گوگر پہ کور ایمیجز لکھتا ہوں اس کی جگہ پہ ہم دوسری ایمیج لگا کے دیکھتے ہیں پھر ہمیں تھوڑا سا اور کلیر ہوگا کہ کیا میں کہنا چاہ رہا تھا اور کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے میں نے ٹو لکھا اوپن بروزر کر رہا ہوں اچھا اب دیکھو یہ ایمیج تھوڑی سی بھڑی ہے ٹھیک ہے اب دیکھو یہ ایمیج اب پھیل رہی ہے مطلب لگ ٹھیک نہیں رہی اب اگر میں اس کی اس کی اگر میں 404 پکسل کرتا ہوں اب دیکھو اچھا یہ کچھ اس ٹائپ کا نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے 400 پکسل میں اگر میں اس کو کور کی بجائے میں آٹو کر دیتا ہوں تین پروپریز ہوتی ہیں آٹو کور آچھا یہ اسے پھر نہیں فرق پڑھا یہ رموو کرتے ہیں ہائٹ آٹو کرتے ہیں اچھا پر وہ ایسے کچھ نظر آئے گی سینٹر لیفٹ لیفٹ کرتے ہیں انہیں فرق نہیں پڑھا کیونکہ یہ ایمیج اس ٹائپ کی بنی نہیں ہوئی تو اس کو ایکسپلین بعد میں کرتے ہیں ٹھیک ہے کوئی ایمیج دوسری لے کے اسے ایکسپلین کرواتا ہوں ٹھیک ہے تو ابھی کے لیے یہ پروپریز آپ یوز کر سکتے ہیں نوڈ پیٹ بیگرونڈ سائز کور موسٹلی جو ہم یوز کر رہی ہوتے ہیں وہ کور یوز کر رہی ہوتے ہیں کور ہوتا ہے کنٹینر ہوتا ہے کنٹینر ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کے آٹو ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہم کور یوز کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے بیگرونڈ سائز کور اچھا پوزیشن جو ہنسی ہے اس کو ہم سینٹر یوز کرتے ہیں کہ اس سینٹر سے پھیلے ٹھیک ہے اچھا یہ پروپٹی اچھا اس پہ آتے ہیں ابھی کے لیے ایمیج پہ آتے ہیں ایمیج اگر دیکھو اگر یہ ایمیج میری ایمیج ٹو میں اگین جاتا ہوں اگر یہ ایمیج ٹو میں کٹ کر لیتا ہوں یہاں سے اگر یہاں پڑی ہوتی تب ہمیں یہاں پر کیا لکھنا پڑنا تھا کوئی بتائے تب ہمیں کیسے لکھنا پڑنا تھا اب یہ شو نہیں ہوگی ایمیج شو نہیں ہوگی سر تب ہمیں ایچ ٹی ایمیج ہائی لائٹ کنا پڑتا ہے یہ دیکھو اب یہ کو ایمیج وان سیٹنگ لکھا رہا ہے جو سا میں نے آلٹ میں نیم لکھا تھا اچھا دوبارہ آتا ہوں اچھا کیا کہہ رہے ہو اگر یہ ایمیج اب میری نظر نہیں جا رہی اب یہ پڑی بھی بائر ہے اب کیا لکھنا پڑے گا سر جف فولڈر میں اس کا لکھنا پڑے گا فولڈر پہ تو ہے ہی نہیں ہے وہ تو پڑی ہی ہے وہ دیکھو یہ تو پڑی بائر ہے یہ میرا سورس پڑا ہے یہ میری ایمیج پڑی ہے اب کیا میں لکھوں گا کیا اب کیا لکھوں گا میں سر سبلائم بیٹسری کو سورس کے طور پر یوز کر رہا ہے تو سر ہم اس کا صرف نام لکھیں گے صرف نیم لکھیں گے کیونکہ وہ اس کے ساتھ ہے سبلائم سورس اور ایمیج ایک ساتھ پڑے ہیں ٹھیک ہے تب ہم صرف یہ لکھیں گے نیم اب میں نیم لکھ کے سیف کرتا ہوں تو اب دیکھتے ہیں اب دیکھتے ہیں ایمیج لگتی ایمیج لگتی اب ایک چھوٹا سا اسے اٹھا کے میں دوبارہ ایمیج پہ لے کے جا ٹھیک ہے تو سیم پرسیس اب وہ ہی ہوگا ایمیج سلیش اچھا اب دیکھو ایک اور چیز آ رہی ہے اب میرے پاس ایمیجز ہے ٹھیک ہے میرے پاس ایمیجز بہت ساری ہیں ان کو میں نے کیا تیگری بائز ڈیوائیڈ کیا ہے جیسے فنیچر کی ایمیج ہے ڈیکوریشن کی ایمیج ہے لیپٹوپ کی ڈیکسٹوپ کی ڈیفرنٹ ایمیجز ہیں اب دیکھو یہاں پر میں ایمیجز میں جاتا ہوں میں یہاں پر ایک فولڈر بنا لیتا ہوں میرے پاس ڈیفرنٹ قسم کے فولڈر ہیں جیسا کہ یہ میرے فولڈر کا نام دے دی ہے لیپٹوپ ایک میں نے فولڈر بنا لیا ایمیجز کے اندر کیوں سا چارجر کا چارجر اچھا ایک میں میں یہ ایمیجز رکھ رہا ہوں ایک میں میں یہ رکھ رہا ہوں اچھا اب کوئسٹن یہ ہے ایمیجز کے اندر میرا پڑھا ہوگا ہے اب کوئسٹن یہ ہے کہ اگر مجھے چارجر یوز کرنا ہے چارجر والی ایمیجز یوز کرنی ہے تب میں کیا کروں گا تب میں کونسا کیسے پاتھ دوں گا کہ وہ میرا چارجر والی ایمیجز شو کروا دے چارجر میں ایمیجز ٹو پڑھی ہے یہ میں آپ کو خود بتا رہا ہوں کیونکہ یہ والی ایمیجز پڑھی ہے چارجر ٹو میں تو پاتھ کیسے سیٹ ہوگا یہ بتاؤ کوئی تب اس کا سر ایمیجز کے بعد سلیہ چارجر لکھی ہے چارجر اور اس کے بعد سر ایمیجز کے نام ہے چارج چارج لکھ دیا چارجر ہے یا چارجر آٹھ بھی ہے ٹھیک ہے اوکے چار لکھ دیا آگے سر ایمیجز کے نام لکھ دیا سیف کر رہا ہوں سیف کرنے کے بعد میں بروز پہ جا رہا ہوں ایمیجز اور نہیں ہوئی اوکے بیک سلیہش لکھ گئی بیک سلیہش نہیں بیک سلیہش دوسری ہوتی ہے یہ سلیہش ہے کے لی ابھی بھی نہیں لگی ساری ایمیجز کے سپیلنگ رونگ ایمیجز کے سپیلنگ بلت ہے اوکے اب یہ بھی رونگ آ رہا ہے اب کیا تھا اچھا اس میں ایمیجز بان پڑی ہے ٹھیک ہے چارجر میں ایمیجز بان پڑی ہے اب ٹھیک ہے اب سیف کر رہا ہوں اب بات ٹھیک سیٹ ہو گیا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے اٹھا کے یہاں لے ہوتے ہیں بار باتان کر رہے ہیں اوکے اب ایمیجز سیکھ لکھیں ٹھیک ہو گیا یہاں تک پرفیکٹ ہو گیا کہاں اب ایمیجز کا آپ کو کوئی اور بھی ڈاؤڈ نہیں ہوگا کہ ایمیجز سر کیسے سیٹ ہو گی یہ موچیز ٹھیک ہے اب ایمیجز ہم ایمیجز سیٹ کر لیتے ہیں اوکے اچھا یہاں تک تو ہمارا ہو گیا کام کمپلی اب ایک اور چیز دیکھتے ہیں اچھا اینکر ٹیگ لے رہے ہیں ایچ ریپ میں میں نے اب کیا ہے اب میں چاہ رہا ہوں کہ میں ایک ہی کلک پہ جیسے کہ مینیو بنا ہوتا ہے میں مینیو بنانا چاہ رہا ہوں مین شوپ پروڈیکٹ پیجز بلوک اس ٹائپ کا مبنانا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے تو مجھے اینکر ٹیگ لینے پڑیں گے اس کے لیے آپ کو مینیو بنانے کے لیے سب سے پہلے دو یو ایل یوز کرنا پڑے گا یو ایل یو آئی ٹھیک ہے اچھا اس سے پہلے میں ایک دیو بنا لیتا ہوں ایک ایک دیو بنا لی میں نے اپنے تھوڑے سے فائدہ کے لیے دیو بنا لیتا ہے اکیس بنا نہیں ہو بنا لے نا نہیں بنا لیتا نا بناو شیزہ بھی یوز کرسکتے ہو اکی اچھا اے لائی اچھا اے لائی لیا لائی کا مطلب ہوتا ہے آپ اس کو یوز کرتے ہو لائی کو یوز کر رہے ہوتے ہو وہ ڈوٹیٹ کے لیے یوز کر رہے ہوتے مطلب ایتنا تو آپ کو آئیڈیا ہو گیا لائی کو آپ بلٹس کی فارم میں یوز کر رہے ہوگی اچھا اس کے اندر میں کیا لگا رہا ہوں اینکر کا ٹیگ لگا رہا ہوں ایک کا ٹیگ لگایا اور یہ ایچ ریفن لکھا یہ خودی ہی پھوڑا فل کر دیا ایک چاہیے ہمیں اب یہاں پر میں لکھ رہا ہوں کافی خودی اس نے لکھ دیا کافی بڑا سارا اچھا میں یہاں پر میں لکھ رہا ہوں ہوں اسی کو میں کوپی کر رہا ہوں میں نے لکھا about service contact اچھا about text لکھا service or contact اچھا یہ میں نے تین لنک لگایا اب یہ اچھ ریفرن جونس ہے most important ہے اچھ ریفرنس کیا کہہ رہا ہے same process ہے اگر آپ کا اگر same process ہے اگر آپ کے یہ سارے جو فولڈر ہیں ایک ہی جگہ پڑے ہیں ایک ہی جگہ پڑے ہیں اب دیکھو اچھ ریفرنس میں مجھے یہ چاہیے مجھے یہاں پر image لگانا ہے مجھے یہاں پر link لگانا ہے تو میں سیدھا lecture نام لگوں گا lecture one اگر name یاد ہے تو ٹھیک ہے دیکھتے ہیں ایک ہی جگہ پڑے ہیں one اب اس کے ساتھ extension کون سی لگی ہے dot html تو میں نے dot html کی extension لگائی اچھا یہ میں نے bullets کی فارم میں کیوں لکھا میں explain کروں گا bullets کی فارم کے اندر میں نے anchor tag کیوں لگایا ٹھیک ہے اب دیکھو یہ about ہے about میں میں کوئی اور پیج لگا دیتا ہوں جس کا نام لگتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ extension کون سی لگی ہے dot html میں ایک اور پیج لگا دیتا ہوں جس کا نام میں نے رکھا ہوا تھا left 5 left 5 کا پیج لگا دیتا ہوں یہ سر میں جو میرا left 5 کالا جو پیج ہے یہ میرا ہے lecture 5 کا پیج تو مطلب یہ کہلو کہ ہمارا جو service کا پیج ہے contact کے پیج میں ہم لگا دیتے ہیں 6 LEC 6 6 dot html اچھا extension dot html کیوں آ رہی کیونکہ ہم نے html کے نام سے جیسے یہ png آ رہی ہے dot jpg اس طرح آئے گی اسی طرح یہاں پر html 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 آئے گی ٹھیک ہے یہاں تک کسی کو پروبلم تو پوچھیں اب میں save کر رہا ہوں اس کو اچھا اب save کرنے کے بعد میں اس کو review کر کے چیک کرتا ہوں ایک ایسا نظرہ اب دیکھو یہ سارا بلکل ٹھیک ہے اب دیکھو میں home پہ کلک کرتا ہوں یہ مجھے غلط میں نے یہ path غلط دیا about پہ کلک کرتا ہوں یہ about والا پیج اوپن ہو گیا service پہ کلک کرتا ہوں یہ service اوپن ہو گیا home پہ میں نے path دیا وہ غلط دیا contact کا کرتا ہوں تو contact والا پیج اوپن دیا home پہ جو انسا دیا ہے path وہ کہا دیا ہے left l e c one وہ غلط ہے وہ کہہ رہا ہے l e c نہیں ہے one one ہے ہی نہیں ہے چلو کوئی نہیں اس کی جگہ sample one دے جاتے ہیں اس کی جگہ سے sample one دے جاتے ہیں save کرتا ہوں اب ہوا گیا اب دیکھو ہمارا contact کا پیج بن گیا نا ایسی منی ہوتا ہے کلک کرو ößے ہی پیج لے گیا اس پہ کلک کرو یہ دوسرے پیج پہ لے گیا اس پہ کلک کرو یہ دوسرے پیج پہ لے گیا اس cli intention والا پیج پہ لے گیا ہمارا می نیو ایسے ہی بنتا ہے کوئی issue نہیں ہے اب اپ کیونک کو می نیو اب آپ اپنا بنا سکتی ہو جیسے ہی لنک لگاکے بنا سکتا اب یہ بل اوپ co سبر اوپنا کی مساعدت ان کو ھامرور کی مساعد捐 جنو اس لئے کرنا ہے ہم نے اس کو مینیوں میں بنانا ہے مینیوں میں کنورڈ کرنے کے لیے ہمیں بولرز کی فارم کو ریموف کرنا پڑتا ہے بولرز کو ریموف کرنا ہے اب ایک اور چیز دیکھیں گے یہ انکر ٹیک کے نیچے انڈر لائن آ رہی ہے یہ ریموف کرنی ہے ٹھیک ہے ان دو چیزوں کو ہم نے آج ریموف اب کرنا ہے کلیر اچھا سب سے پہلے تو کیا کرنا ہے سب سے پہلے ان کو ہم نے ایک رینج پہ لے گیا ہے ٹھیک ہے ان کو ایک رینج میں لے گیا ہے رینج میں لانے کے لیے ہمیں سی ایس ایس کی ضرورت پڑتی ہے ٹھیک ہے اچھا اب دیکھو سب سے پہلے تو ہم نے یہ بولرز جون سے نا یہ بولرز چھوٹے سے لگے یہ ریموف کرنے ہیں یہ کیسے ریموف ہوں گے اس کو دیکھتے ہیں اچھا یہ بولرز جون سے آتے ہیں وہ یو ایل کے تھوڑ آ رہے ہوگے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے کہہ کرنا ہے یو ایل کو میں ڈریکٹ لیکھ سکتا ہوں میں نے آپ کو آگے کہا تھا کہ جو ٹیگز ہیں وہ آپ ڈریکٹ لیکھ سکتے ہو پر اگر آپ نے کہیں اسی ویب سائٹ میں کئی اور بھی یو ایل یو ایل یوز کر لیا تو وہ کیا ہوگا ہے وہ اسپیکٹر اس کا خراب ہو جائے گا تو اس کے لیے بیسٹ حل یہ ہے کہ یو ایل کے ساتھ کلاس لگا لو ٹھیک ہے کلاس کیا نیم دے دو کوئی بھی نیم دے دو اس کو کہہ لو ریموو ڈوڈ کہہ لو ریمو ڈوڈ ٹھیک ہے کہ کوئی بھی نیم دے دو میں نے ڈوڈ لیکٹ میں نے اپنی فار میں ڈوڈ لیکٹ لیکٹ اب میں یہاں پر ایکلاس کارل کروں گا ڈوٹ ریموو ڈوٹ اوکے کیوں میں اس لیے میں یو ایل ڈریکٹ بھی یوز کر ساتا تھا مجھے پروبلم نہیں تھی پر کیوں یوز کیا کہ نیکسٹ شاید مجھے کوئی اور بھی بنانا پڑ دے شاید نیکسٹ مجھے کوئی اور بھی یوز کرنا پڑ دے اس وجہ سے میں نے ڈوٹ لگا رہی ہے اب دیکھو میں اس کو ریموو کرنا ہے تو سب سے پہلے مجھے پروپٹی جو انسی ڈوٹڈ کو ختم کرنے کے لیے ہوتے ہیں لیسٹ سٹائل ٹائپ لیسٹ سٹائل ٹائپ ہوتا ہے نن کرنا پڑتا ہے اسے کیسے نن کریں گے ہم دیکھنے کیا ہوتا ہے کنٹرول ہے سیف کیا اور ہم اس کو ریموٹی یہ دیکھو ڈوٹڈ گیب ہو گئے اچھا اب ان کو ایک لائن میں لانے کے لیے میں نے آپ کو وہ پروپٹی بٹھائی ہوئی ہے ان کو ایک لائن میں لانے کے لیے کون سی پروپٹی یوز ہوگی بتاؤ ان کو ایک لائن میں لانے کے لیے کون سی پروپٹی یوز ہوتی ہے کسی کو کوئی آئیڈیا ایک لائن میں لانے کے لیے ان لائن ان لائن تو پروپٹی نہیں ہے ان لائن تو کوئی پروپٹی نہیں ہے کسی کو کوئی آئیڈیا صرف فلوڈ لیفٹ کنی تو نہیں ہے فلوڈ لیفٹ فلوڈ لیفٹ اچھا اب ہمیں اسے فلوڈ لیفٹ کرنا ہے کسے کرنا ہے لائن اچھا ایک چیز چھوٹا سا آپ کو یہ ایک اور بھی چیز کا نولیج آنے والا ہے جب یہ آئے گا اب دیکھو کہ آپ نے جب یو ایل 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 کو کال کروانی ہے نا آپ نے ڈریکٹ ایل 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 نہیں لکھنا کیوں نہیں لکھنا کیوں کہ آپ کی ویب سائٹ میں اور بھی بہت سارے ایل ایل ہو سکتے ہیں شاید آپ نے بلٹس کی فارم میں اور بھی بہت سارا ڈیٹا لکھا ہو تو کیا ہوگا اس سارا ڈیٹا ڈسٹروب ہو جائے گا اس ایل ایل کی وجہ سے تو اب آپ کے پاس آپ نے پیرنٹس کو بعد چائل کال کروانا ہے پہلے پیرنٹس کو کال کروا کے چائل اب میں اس طرح کال کروا سکتا ہوں remove ہنڈر سکیور ڈوٹ سپیر دے کے ایل 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 اس طرح اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پہلے پیرنٹس کال ہوا مطلب اس کے اندر کیونکہ دیکھو نا ایل ای جونسا ہے مین ہے یو ایل کے اندر جو کلاس کال کی ہوئی مین ہے اس کے اندر ایل ای پڑھا ہے نا یہ دیکھو ایل 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 ای چار ایل ای اس کے اندر پڑھے ہیں اس لیے میں نے اسے کال کروای اگر مجھے اے میں جانا ہوتا تو پھر میں کیا کرتا ہوں پھر بھی اگر میں اے میں جانا ہوتا تو پھر بھی مجھے یہاں پر اے میں ایسے چلے جاتا یہ ایزی سب سے میتھر ہے یہ یوں تا میتھر ہے اس طرح ہم یوز کار رہے ہوتے ہیں یہ میتھر سب سے پرسکت میتھر اس ٹائم ہے ٹھیک ہو گیا یہاں تک کسی کو بھی پروبلم تو پوچھ رہتا ہے اچھا اب مجھے لائی میں جانا ہے تو لائی کو یہ ایک تو میں فلوٹ لیپ کر کے چکتا ہوں میں نے فلوٹ لیپ کیا سیپ کر رہا ہوں سیپ کرنے کے بعد میں اس پر پروپٹی اوپن کرتا ہوں اوکی پرفیکٹلی یہ کتنا آگیا ایک لائن میں آگیا پر کیا ہے ایک لائن میں آنے کے ساتھ وہ جڑ گیا ہے میں نے لائی میں کیوں لیا لائی میں کیوں کہا لائی میں کیوں کہا کیونکہ اب مجھے ایک اور کام کرنا پڑنا ہے مجھے پیڈنگ دینی پڑنا ہے پیڈنگ کہاں سے دینی پڑنا ہے کتنی دینی پڑنا ہے میں 20 پکسل دے دیتا ہوں کیوں دوں گا کیونکہ ان کے دمیان کا مجھے فاصلہ تھوڑا سا لانا ہے اوکے اب دیکھو بلکل پرفیکٹ فاصلہ آ گیا about home about service اور contact اب دیکھو یہ menu type اب بن سکتے ہیں نا اب اس کی اگر background color دینا ہوتا تو background color بھی ہم دے سکتے تھے تو background color بھی دیکھتے تھے پھر مجھے میں یہ ایسے کرتا ہوں میں padding جھوڑتی ہیں نا وہ چاڑوں طرف سے دے دیتا ہوں کیونکہ background color سے padding کی دورت پڑے گی اگر میں ایک طرف سے دیکھتا ہوں اب میں ایک طرف سے background color دیتا ہوں background color اگر میں اس کو red کر رہا ہوں تو control as per کے shape کرتے ہیں تو اب دیکھو اب یہ سب پر اپلائے ہو گیا مطلب کچھ اچھا نہیں دیکھا ہمیں تھوڑا سا اسے اچھا دکھانا ہے تو اچھا دکھانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں ہم ہم یہ جو left use کیا ہے اس کی بجائے ہم padding all کر دیتے ہیں اب جوا یہ padding all سے apply ہو جائے گی اور آپ تھوڑا سا stripe کر رہے گی اب پھر بھی اچھا لگ رہا ہے پہلے تو وہ اچھا نہیں لگ رہا تھا اب اچھا لگ رہا ہے اب یہ جو underline آنا یہ ختم کرنی ہے ٹھیک ہے underline ختم کرنے کے لیے ہمیں کہاں جانا پڑنا ہے A نہیں anchor tag میں کیونکہ آپ کو already پتا ہے anchor tag اب جب ہم لگاتے ہیں anchor tag تو اس کے نیچے underline آ جاتی ہے آپ نے previous لگایا آپ کو idea ہوگا اس کے نیچے اب دیکھو previous میں جانے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا سب سے پہلے main کی call کرنی پڑے گی move slash dot li اور a مطلب li کے بعد آ رہا ہے کونسا a a کے اندر جو یہ call کروانا اس طرح ہم call کرواتے ہیں تاکہ perfect method ہے یہ جو call کروانے کا perfect method ہے parents سے پہلے parents کو call کرو پھر li پہ جاؤ پھر a پہ جاؤ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اب دیکھو اگر آپ کی website میں 50-60 li بھی لگے ہوئے نا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا کیوں فرق نہیں پڑے گا کیوں کہ آپ parents call کر کے li میں جا رہے ہو نہ کہ آپ direct li لکھ رہے ہو اگر آپ direct li لکھتے ہیں تب آپ کو problem آنی تھی تب اگر direct ایک anchor کا tag لکھتے ہیں تب آپ کو problem آنی تھی اب ہم نے کیا کیا a میں چلے گے یہاں پڑ آپ نے لکھنا ہے سب سے پہلے text declaration none text decoration none اس کے کیا ہوتا ہے جو اسے نیچے line لگی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اس کے نیچے چھوٹی سے line آرہی یہ ختم کرنے line ہوگی ختم remove ہوگی تو یہ چیز جو ہوں تھی ہے text declaration none ہوگی اچھا اب ایک اور property آتی ہے اس کے ہم color change کر سکتے ہیں اب color change کر دو blue کر دو blue تو already avoid کر دو اوکے اور اس کے علاوہ اس کا font کا size جو انسا ہے وہ تھوڑا سا زیادہ کر دو 18 pixels اور save کر دو save کرتے ہیں اب دیکھو اب تھوڑا سا بلکل ٹھیک لگ رہے ہیں home about service اور contact perfect اچھا ایک چھوٹا سا اور کام کرتے ہیں چھوٹا سا کام کرتے ہیں اب دیکھو اگر میں آپ کو کوئی اور template دکھاتا ہوں جیسے یہ دیکھو جیسے میں اس کے اوپر جاتا ہوں یہ underline آتی ہے ٹھیک ہے اگر underline نہ آئے ہم چاہیں کہ اس کا color change ہو جائے underline لے آئیں گے بعد میں وہ بھی issue نہیں ہے پر میں چاہتا ہوں کہ یہ اس کا color change ہو ابھی کے لئے میں کہہ رہا ہوں کہ color change ہو جائے ٹھیک ہے تو color change کرنے کے لئے ہمارے پاس سب سے best property ہے یہاں سے یہ والا remove نکلو y نکلو یہاں سے نیچے آؤ یہ دیکھو سیم پرسیس ہے copy کن لو میں چاہتا ہوں li کا color change ہو ایک anchor tag کا color change ہو اب آپ اس پہ ایک property لگا دو اس کا نیم ہوتا ہے hover colon پہ hover hover ٹھیک ہے colon لگا کے hover لگا دے یہ colon ٹھیک ہے یہ لگا کے hover لگا دے ہوتا ہے ho vr اب white کی جگہ میں اس کا color کہہ دیتا ہوں black size کہہ دیتا ہوں 28 save کر رہا ہوں اچھا save کرنے کے بعد hover hover کا مطلب ہے ایسی hover غلط لگیا لگتا hover کی property غلط لگیا یہ لگتا سیم لگا سپیلنگ بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ho vr ٹھیک ہے سہی لگا ٹھیک ہے اچھا سوری ساتھ جوڑنا تھا مجلہ گرہ اب دیکھتے ساتھ نہ جوڑا ہو اس وجہ سے issue آگیا ہو ٹھیک ہے ساتھ نہیں جوڑا تھا ٹھیک ہے hover کا فیک جب بھی لگانا ہے اپنے اسے ساتھ جوڑ اب دیکھو size increase ہو رہا ہے یہ hover کا فیکٹ ہے hover آپ کئی بھی لگا سکتے ہو اب آپ چاہتے ہو کہ background color بھی change ہو سکتا ہے image پہ بھی hover کا فیکٹ لگ سکتا ہے ہو رہا ہے image پہ جاتے ہیں class کیا تھا image کے نام سے image image پہ آگر میں image کو یہ copy کروں اور یہاں پر میں paste کروں ٹھیک ہے اب میں چاہتا ہوں کہ جیسے ہی میرا کرسل اس کی اوپڑ آئے یہ 50% ہو جائے اوکے اب میں اپنے پہ جا رہا ہوں سوڑی hover کا فیکٹ نہیں لگایا گولن hover hover کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کرسل اس کی اوپر جائے جیسے ہی آپ کرسل اس کی اوپر جائے اب دیکھو جیسے ہی میرا کرسل اس کی اوپر آئے ایمی چھوٹی اب آپ بٹن پہ بھی آپ نے بٹن دیکھے ہوتے بٹن پہ کلر چینج ہو رہا ہوتا وہ اسی طرح کلر چینج ہو رہا ہوتا hover کے فیکٹ پہ کلر چینج ہو رہا ہوتا for example میں آپ دیکھاتا ہوں یہ دیکھو جیسے میں ایمیج کے اوپر آتا ہوں یہ دیکھو یہ چینج یہ آرہے نا بار بار یہ دیکھو یہ hover پہ آرہے اس کے لاب بٹن پہ جاتے یہ دیکھو یہ بھی hover کے فیکٹ پہ آرہے یہ آئیکن آرہے نا ایک دو تین یہ بھی hover کے فیکٹ پہ آرہے یہ کیسے آرہے ہیں یہ پہلی انہوں نے display hidden کر دیا اگر اس type کا بنا رہا بنا سکتے ہو ایشو نہیں ہے انہوں نے کیا کیا property میں display hidden کر دیا اور جب hover کا فیکٹ آیا اس پہ display none کر دیا اگر یہ ایک dip بنا لیتے چھوٹا تھا میں dip بنائی اچھا dip کے اندر میں نے p کا tag لیا p میں p میں میں اس کو لگ دیا paragraph میں کچھ بھی لگ دیا jct sahiba ok jct sahiba لگ بھی ab میں h1 کا tag لیا ok اب دیکھو صاحی والے میں اس کی opacity کم کروں گا opacity کلاس کارل کرواتا ہوں یہ remove کر دیتا تاکہ تھوڑا سو سمجھانے کے لئے آپ کو بتا دوں ok اور یہاں پر میں کلاس بنا لیتا ہوں class name one one a1 sample کے طور پر a1 class کارل ok یہاں پر نیچے آیا اچھا اب میں کی کرتا ہوں سب سے پہلے میں dot a1 class کارل کیا اچھا میں پہلے اس کا phone size جون سا ہے نا میں کر 30 pixel ok 300 pixel کیا 30 pixel کیا ok اس کا color جون سا ہے میں اس کو کر رہا ہوں brown اب میں اس کو save کر پہلے میں اس کو save کرتا ہوں چیک کرتا ہوں save کر کے gcd یہ دیکھو color بھی ہو گیا صحیح اور اس کا وہ بھی ہو گیا اب اس پہ work کرتے example کے طور پر اب دیکھو اگر میرا یہ ok اس کا جون سا deep main بنائی ہے main class کو میں name دیتا ہوں main کے نام سے کیوں name کے نام سے دیا کیونکہ میں اس کے اچھے background color میں دوٹ main background color background color میں دیا orange background color اس کے علاوہ padding دے دے تھے تھے چھوڑی پیڑی پیڑی کر دیتے ہیں ہم اس کو 40 پکسل تاکہ یہ درمیان میں آگے دیتے ہر طرف سے save کر اچھا اب یہ آگے اب میں اس کو یہاں سے display hidden کر رہا ہوں ابھی نہیں کر رہا ابھی صرف رہنے دیتا ہوں ابھی کے لیے اتنا ہی رہنے آگے اس کو display جون سینا hidden کر رہا اس والے کو display hidden ابھی کر ہو display hidden اچھا ctrl s کار رہا ہوں display hidden کیا جیسے ہی میں control s کرتا ابھی گائی بھو ڈی گائی بھی نہیں ہوا کس پہ کر دیا display display hidden display none hidden نہیں ہوا hidden نہیں ہوا hidden کیوں نہیں ہوا sun display hidden main میں نہیں کر نہیں نہیں میں ٹیکس کو کر نا main میں کر دیتے ہیں جس کو بھی کر نا ہے پر وہ ہی تو hidden تو ہو نا دیتے لیس پلے hidden تو ہو پیالنگ تو نہیں غلط ہے ڈبل ڈی 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 چاہیے کسی ہمیں دیسپلی بلوک بلوک کو لگانا نہیں سکتے ہم ڈسپلی نن کر دیتے ہیں ایک منہ نن کر کر ٹرائے کر لیتے ہیں شاید ہیڈن آئیوز ہو نن یوز ہو ایک نن کا مطلب ہے کوئی نن مطلب کوئی ڈسپلی نہیں ہوا کھتم ہو جائے ٹھیک ہے نن کا مطلب یہ آجے گا اوکے ٹھیک ہے مین کو کیا ہے اس نے دوسرے کو بھی گئی کر دیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے نن ہو گیا اب visible کرنا ہے ٹھیک ہے مین میں کیا کر دیا ہم نے none کر دیا اب میں مین کو ہی کوپی کر ہوں میں کہہ رہا ہوں hover کی فیکٹ پہ یہ show ہو تو میں نے hover لگایا hover لگایا اور display visible کر دیا visible ٹھیک ہے save کر رہا ہوں مجھے ہیں اگر آپ کی نہیں آرہا کچھ پروکلم کی ہے پروکٹی چینج کر دیتے ہیں یہاں پر یہ پیٹن کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو یہاں پر تھیٹ ورک کر رہا ہے ویزیبلٹی ویزیبل تو چل نہیں رہا ویزیبل پر ٹھیک ہے ابھی دیکھتے ہیں ویزیبل ہمارا آتے ہیں پروپٹی ڈسپلی نن ان لائن ڈسپلی بلوگ ویزیبل ڈسپلی نن آ رہا ہے یہ ہے ویزیبلٹی ویزیبلٹی ویزیبل ویزیبل دسپلی نہیں کرتے ہیں ویزیبلٹی ویزیبل ویزیبل اوکے یہاں پر ویزیبل ویزیبل سیف کنٹرول ایس کر کے سیف کیا مین میں جاتے ہیں اب ہور کس پہ کریں ہور ہی گیپ ہوا ہوئے وہاں پر ہور اس کے اوپر آئے گا تو پھر ہی چلے گا تو 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 ایک کام بھی ہم مین پہ کر رہے ہیں اے پہ کرتے ہیں کام بھی سارا مین پہ کری جا رہے ہیں یہ بھی ہمیں پرول ماری ہے ہمیں اے ون پہ کرنا چاہیے کام یہ ورہے پہلے مہت سکتے ہیں مین کا دیپ تو دے نا تاکہ جو بھی ویزیبل ہیڈن ہو وہ اس پہ ہو انٹی ہیڈن اب گئے بھوڑ ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ اب ویزیبل ویزیبل وڑنی لگا وڑنی لگا وڑنی لگا وڑنی لگا کم تک ہوں پہ لگا تاکہ وڑنی لگا نور دسپلی نن دسپلی فلو کے منٹینر ہے یہ کیا پروگرم دے رہا ہے پروگرم پچھا رہی ہے ہوور پہ آ نہیں رہا تو اسے ہونا چاہیے جیسے ہی میں اس پہ ہوور لے کے آؤں تو ہوور لے کے آ رہا ہوں تو ہوور نہیں ہو رہا اے ون لگا رہا ہوں تو ایسے کرتے ہیں پی کا ٹیگ تو ایسے کرتے ہیں چیڑا呢 شیر آ dlatego اسے کرتے ہیں شیر آج تو جی سی دی ساہی وال سٹائل ہیڈن ہوا ہوئے ٹھیک ہے اور جی سی دی ساہی وال جو سائے وہ ٹھیک ہے اب دیکھتے ویزیبل ویزیبلٹی ویزیبل سارے کنسپٹ کی بھی ہوور سے فیکٹی نہیں چاہ رہا پہنم کیا ہے چھوڑا دفع کرو اس کو دیکھ لیتے بعد میں ٹائم ویسٹ کر رہا ہے ہمارا اسے دیکھتے ہوور میں کیوں نہیں چاہ رہا ٹھیک ہے ویزیبلٹی ایک لاس ٹرائے کرتے ہیں ویزیبلٹی ہیڈن اور اب ویزیبلٹی ویزیبلٹی ایک پر ورڈ کر گیا یہ نہیں ورڈ کر رہا ٹھیک ہے اس میں کوئی پرولم آرہی ہے ویزیبلٹی پہلے میں بھی ویزیبلٹی ہ ہیڈن بھی ویزیبلٹی کار نے پھر خانے پر کر گیا ویزیبلٹی آہا und تو تو گائب ہو جائے گا نا گائب تو کرنا ہی نہیں نا سر ایسے تو پہلے ہم اس کو ہیڈن کر رہے ہیں ہیڈن کو پھر ہمیں کیا حضرت کرے گا اگر کسری پوائنٹ پر آئے گا تو یہ بیزبل ہو ہاں 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 نہیں نہیں اس کے لیے میں بتاتا ہوں ایک پروپٹی لگتی ہے گریٹر زین گریٹر زین کا سائن لگتا ہے وہ چلتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے صحیح ہے اوکے 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 یہ زین میں نہیں آرہا تھا میں کچھ اور کر رہا تھا ٹھیک ہے مدد اسے بتانا بھی ہے کہ ان کے آگے جا کے اسے کرنا ہے شو کروانا ہے وہ اس وجہ سے پروپٹی لگنی ہے میرے سی گلت لگنی ہے وہ پروپٹی ہے وہ میں دکھاتا ہوں آپ کو بتاتا ہوں آپ وہ ایمیج کے اوپر کر سکتے ہو جیسے ہی آپ ایمیج پر فوکس کرو اور وہ سارا کچھ شو ہو ٹھیک ہے تب وہ شو ہوتا ہے اب میں بیگراؤنڈ پر وہ لگنا ہے کہ ہر چیز ویزیبل ہو جائے ٹھیک ہے مین میں جا کے مین اور بیگراؤنڈ پر ویزیبلٹی اس کو ہیڈن کرنی پڑے گی پھر آگے جا کے وہ ہوگا یہ چیز تھی وہ کرتے ہیں کلیر کرتے ہیں میں دیکھتا ہوں مجھے نا پرولم آ رہی ہے وہ ایک ازا ایشو آ رہا ہے اس ورے سے کرتے ہیں وہ آگے اس کی سب چائلڈ کو کرنا پڑنا تھا پیرنس کو اسی طرح جانے دینا تھا اس کے چائلڈ کو ہیڈن کرنا بڑا تھا جیسے ہی پیرنس پر فوکس ہوتا وہ ہیڈن ہو جاتے جیسے کہ ہم نے یہ کیا ہے نا اب ریمووڈ ڈوٹ میں جا کے ہم ایل آئی اور اے کو ریمووڈ کر مطلب ہیڈن کر دیں ٹھیک ہے اور جیسے ہی میں اس پر فوکس آئے وہ سارے شو ہو جائے تب یہ ہونا تھا ٹھیک ہے اسے کلیر کرتے ہیں نیکس ایک پروپٹی لگاتے ہیں موسٹ ایمپورٹن پروپٹی ہے ہم بی آر کا ٹیگ لگا رہے ہیں یہ اس پر ٹائم ایسی بیسٹ کر دیا اس کو بعد میں دیکھ لینا تھا ٹھیک ہے اس طرح بڑا کوئی کام نہیں ہے ٹریکی ایزیلی کام ہے چھوٹا تھا اسے ایسی دیل لگا دیا اچھا اب میں ایک ڈیو لے رہا ہوں ڈیو ٹھیک ہے اور کلاس اس میں کال کروا رہا ہوں میں اس کو نام راگ دیتا ہوں بوکس اچھا میں نے بوکس اس کا نام راگ دیا میں اوپر جا رہا ہوں اب جو بھی میں کام کروں گا تو اسے بوکس پہ کام کروں گا ٹھیک ہے اچھا میں نے ڈوڑ بوکس نام سے ایک ڈیب بنائی اس کی میں نے ہائی جونسی ہے ویرس جونسی ہے وہ راگ دی میں نے پورٹی پرسنٹ اور ہائی جونسی میں راگ دی پورٹ پکسل ٹھیک ہے جو کام ہے وہ یہ ہے جو کام مجھے کرنا ہے مجھے اس کو تھوڑا سا مارجن دینا ہے مارجن میں دیتا ہوں اس کو ہر طرح سے میں دے رہا ہوں اس کو ہنڈر پکسل تھوڑا سا سمجھانا ہے ٹھیک ہے اچھا یہاں سے ہنڈر پرسنٹ ہنڈر پکسل دیئے سوڑا سا مجھے کرنا ہے مجھے کرنا ہے اچھا مجھے کرنا ہے اچھا اچھا بہت سوڑا سا بہت سوڑا سا اس کو سوڑا سوڑا سا بھی ہوتا ہے ایک بوکس شیو ہوتا ہے ایک ٹیک شیو ہوتا ہے ہم اس کو تھوڑا سا لگ کریسے ٹائیب کا بناتے ہیں 3D ٹائیب میں کنوورڈ کرتے ہیں ٹھئیلین اگرام 2D ٹائیب میں کنوورڈ کرتے ہیں تو ایک مارے پاس ہوتا ہے باک شیو باک شیو میں سب سے پہلا ہوتا ہے ٹو پکسل پھر ٹو پکسل دیتے ہیں تیسرے میں الفا آ گیا الفا مطلب چاروں طرف سے الفانی کہتے ہیں اسے کہتے ہیں چاروں طرف سے دینے کے لیے اسے کہہ لو آپ بوکس وائز دینا ہے ٹھیک ہے اور لاسٹ پہ آپ کے پاس ہوتا ہے کلر کلر اس کو دینا ہے میں نے بلیت تو ابھی کے لیے میں صرف آپ کو چیک کرواتا ہوں یہ ہوتا کہ ہے اس کو دو کی بجائے آپ دس پچل کر لوں تاکہ آپ کو کلیر ہو لیں اور یہ الفا جونسہ ہے یہ ابھی کے لیے تھوڑا سا پائی فرینے دیتے ہیں ٹھیک ہے کنٹرول ایس کر کے سیف کر رہا ہوں اب دیکھو ہوا کیا پہلا جونسہ انٹرفیس ہے ہوا ہے لیفٹ ٹھیک ہے دوسرا کیا ہے رائٹ مطلب دوسرا ہے کہ اپ تو ڈاؤن سیم پرسیس ہے جہاں پہلا آپ توپ کہہ لو جیسا کہ یہ دیکھتے ہو اس کو ایک مار ایزامپل کہہ رہتے ہیں ٹھیک ہے اس میں تھوڑا سا چینج ہے جیسے ہم پیرنگ یوز کر رہے ہوتے تھے نا کہ اس میں پہلے ٹوپ آتا ہے پھر رائٹ آتا ہے پھر plat پھر رائٹ آتا ہے پھر bottom آتا ہے پھر left آتا ہے اس میں کیا ہے اس میں پہلے left آیا ٹھیک ہے اوپر پھر ٹوپ آیا پھر آیا الفا الفا نہیں کہہ ذRLY اسے کہتا ہے آپ کہہ لو اسے چاروں طرف سے جو دیتا ہے� قسم پرسیسے مسئلہ شیڈو پروائر کر دینا اس سے کہتے ہیں всем contact name یاد بھول گیا ہے ٹھیک ہے مطلب یہ جاروں طرف سے phila دیتا ہے اسے اسے مطلب ایک قسم کو کہہ لو کہ پھلا دینا اس نے اسے بلر بلر کر دینا یہ بلڑ کرتا ہے جتنا بھی آپ نے شہر ہو دیا ہوتا ہے یہ سارا کو سارا بلڑ کرتا ہے اگر میں یہ ٹونٹی فائف کرتا ہوں نا تو خود ہی آپ دیکھیں یہ کتنا بلڑ کر دے گا اسے یہ چاروں طرف سے آ رہا ہے یہ دیکھو یہاں سے بھی یہاں سے بھی سب چاروں طرف سے بلڑ کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ یوز ہو رہا ہوتا ہے اب اس کی بناہ پر دیکھو کتنا اس کو وہ اپڑا اپڑا سا لگ رہا ہے یہ اس ٹائپ کی ہم بوکس تیار کرتے ہیں شہروں کی مدد سے ٹھیک ہے اب میں نے تو بہت زیادہ پکسل دے لی اگر میں اس کو یہاں سے تو کرتا ہوں اور یہاں سے تو تو یہاں سے اگر میں اس کو ٹین کر دیتا ہوں تو پھر آپ دیکھنا اب تھوڑا سا ٹھیک لگے گا بیسٹ لگے گا اتنا پکسل ہونا چاہیے اب یہ بوکس اس ٹائپ کا بنایا جاتا ہے اگر کئی بوکس آپ نے دیکھے ہوں گے وہ شیڈو یہ شیڈو لگا ہوتے ہیں اب اگر آپ چاہیے ہو یہ آپ کا پہلا کیا تھا لیفٹ کمنٹ میں لگ رہتا ہوں کمنٹ اس کا یہ نہیں تھا اس کے اندر میں لگ رہتا ہوں پہلا کیا تھا لیفٹ پھر آ رہا ہے ٹوپ اور پھر آ رہا ہے چاروں طرف سے بلر کہہ لوں ٹھیک ہے اور چوتھا کیا کلر ہے اوکے اب یہ چیز آپ کی ہو گئی اب نیکس چونسہ ہے اگر میں اس کو ایسا ہیڈن ہوگا نہیں ٹھیک ہے وہ پی اچ بی میں ہوتا ہے اوکے میں اگر اس کو اسی کو کوپی کر لوں اور یہاں پر اس کے آگے میں پیسٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس والے کو اٹھا کے میں یہاں پر لگا رہتا ہوں اب یہ بہت ٹھیک ہے اب اگر میں اس کو مائنس میں کر دوں نا ٹین مائنس اگر میں اسے مائنس میں کرتا ہوں تو تب کیا ہوتا ہے تب دیکھتے کیا ہوتا ہے تب یہ موف کر جائے گا بیک کی طرف مطلب کیا ہوا وہ بوٹم سے بوٹم بھی کی طرف آگیا اوپر کی طرف ٹھیک ہے اور یہ رائٹ کی طرف آگیا پروگرامنگ لینگویج میں لیفت یہ لیفت سے پہلا کون سا تھا وہ لیفت سے رائٹ کی طرف آیا تھا ٹھیک ہے اب یہ کیا ہے بوٹم سے ٹوپ کی طرف جا رہا ہے اور رائٹ سے لیفت کی طرف شیڈو کی لوکیشن چینج کر دی مائنس کی وجہ سے صرف صرف مائنس لگا اور اس کی کیا ہوئی لوکیشن چینج ہو گئی تو یہ ہوتا ہے ہمارا بوکس شیڈو اگر ٹیکس شیڈو بھی سیم پرسیس ہے ٹیکس شیڈو کو بھی سیم لکھتے ہیں ہم اگر ٹیکس شیڈو کو لکھتے ہیں پیرا گراف میں ٹیک ہے اب یہاں پر میں ایک کلاس بنا لیتا ہوں اس کا نام لگ لیتا ہوں کہ کلاس بنانے کی ضرورت نہیں ہے میں نے آپ کو اور ریڈی ایک چیز اور بتا دی ہوئی ہے کہ آپ اگر اس کے اندر والا اگر اس کے اندر والا یوز کرنا چاہتے ہیں تو بوکس پی کلیر اب یہاں پر آپ ٹیکس شیڈو نہیں سکتے ہیں ٹیکس شیڈو ٹیکس شیڈو کی پروپٹی یوز کر سکتے ہیں اور یہ بھی سیم پرسیس ہے ٹین پکسل ٹین پکسل ٹین پکسل ٹین پکسل اور بلیک کلر جو مرضی رکھ لو بلیک ریڈ گرین بلو سیف کیا اب یہ بلیک ہے ہم بلیک نہیں رکھ رہے اس کے لئے ہم کلر یوز کر رہے ہیں اور دیکھا ہے پنک ہے وائٹ وائٹ کے اوپر تھوڑا سا بلیک کا ٹچ ہے اب دیکھیں یہ بیک گراؤن پر اس کا بہت زیادہ ہو گیا میں نے بہت زیادہ بلڑی کر لیا ہے اب لیٹر سا کر سکتے ہو تو 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 دو کر لو اور سیف کر کے شیاب کر دیکھو اب تھوڑا سا شیدو ٹھیک مدلہ تو یہ چیز جو ہوتی ہے یہ اس طریقے سے ہم اسے کر رہے ہوتے ہیں تو اگر پیڑنگ دے دو گے تو وہ خیرس ہو جے گا پیڑنگ دے دی ہے پیڑنگ رائٹ نہیں پیڑنگ دے دو یہ ساتھ سا چیزیں میں اس لئے پلائے کر رہا ہوتا ہوں کیونکہ تاکہ آپ کو تھوڑا سا کلیر ہو جائے ٹھیک ہے تاکہ آپ کو پروپٹیز یاد رہے اثر وائز مجھے ضرورت نہیں میں صرف اتنی ہی پروپٹی کر رہا ہوں میں یہ چھوٹی موٹی پروپٹیز لے کر رہا ہوں اب دیکھو کتنا اچھا لگ رہا ہے بنا ہوا اچھا لگ رہا ہے ٹیک سے لکھا ہوئے اچھا لگ رہا ہے اگر اس کی تھوڑی سی لائن ہائٹ زیادہ کر دی جائے لائن ہائٹ زیادہ کر دی جائے لائن ہائٹ زیادہ کر دی جائے تو لائن ہائٹ 1.5 کر لیتے ہیں 1.5 کنٹرول ہے سیو اور واقع سے آکے چیک ٹیک ہے ٹھیک ہے یہ چیز جو انسی ہے یہ ہوتی ہے اس طریقے سے ہم ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں اب یہ اچھا تھوڑا سا لگ رہا ہے اندر والا حصہ بھی تھوڑا سا شیڈو ہم اس لیے دیتے ہیں ٹیکس کو ٹیکس بہت اچھا لگتا ہے تھوڑا سا شیڈو دو نا دو پکسل کا شیڈو دے دو پر وہ تھوڑا سا اوبرا اوبرا ٹائپ کا لگتا ہے بہت اچھا کمال کا لگتا ہے اذا بھی زیادہ دینا چاہتے ہو کوئی ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ تھا ہماری آج کی پروکٹیز کا کام ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس اور تھوڑی سی پروکٹیز ہیں وہ ایکسپلین کروں گا وہ ٹھیکی تھوڑا سا کام رہ گئے آپ کا جس سے آپ نے تھوڑا سا لگزری ویب سائل کو ڈیزائن کرنا ہے یہ جو پروکٹیز تھی یہ اچھی نورمل پروکٹیز یہ عام ڈیلی بیس پر یوز ہونے والی پروکٹی ہیں اب جو سی آگے نیکس جو بھی کام آئے گا ہم کریں گے اڈوانس لیبل کا کام یہ تھا ابھی ہم نے آفٹر آفٹر بیفور اور اس کے علاوہ ہم نے ہیرو ایمیج ہیرو پک بنانی ہے اس کے علاوہ ہیرو سیکشن اس کے بعد سرویس ٹائپ کا پیج سیشن یہ چیزیں ابھی ڈیزائن کرنی ہے اور ابھی ریسپونسیو بھی ڈیزائن کرنی ہے کہ ریسپونسیو ویب سائٹ کیسے بنانی ہے موائل انٹر فیس پر لیپ رو پر ڈیکس رو پر ٹیب پر کیسے اس کو لے کے جانا ہے ابھی وہ بھی کرنا ہے تو اس کا میلا خیال ہے اس میں ون ویک لگے گا پر ون بیٹ میں انشاءاللہ ہم نے کلیر کر لینا ہے تو اس کے بعد ہم موو ہو جائیں گے بوسٹ ٹیپ کی طرف ٹھیک ہے بوسٹ ٹیپ کا تھوڑا سا نولی دوں گا اس طرح اس پر پر فیکٹ ورگ کرنا ہے اڈوانس لیول پر تو پھر ہم وہاں سے موو ہو جائیں گے ورڈ پیس پر ٹھیک ہے جاوا پر جاوا کو تھوڑا کا سکرپٹ رکھیں گے جاوا ورڈ پیس کے بعد کریں گے کیونکہ یہ دو چیزیں کرنے کے بعد ہم بعد میں جاوا کریں گے تو پھر ہمیں زیادہ بینیفیٹ ہوگا ٹھیک ہے تو یہ یہاں تک تھا یہ نورمل کام تھا آج تک کا جو کام ہے یہ نورمل کام تھا یہ آپ کو صرف اس سے سمجھانا تھا تو جونسا آپ نے یوز کرنا ہے آپ اکثر دیکھتے ہو ایک چیز اور میں آپ کو ایکسپلین کر لیتا ہوں جیسے کہ خود ہی بھی آپ ٹھیک ٹرائے کر سکتے ہو پھر بھی میں آپ کو ایک اور بتا رہا ہوں انپوٹ اگر یوز کر رہے ہوتے ہوں ٹھیک ہے انپوٹ میں اگر آپ سیکرل ٹو ٹیکس ٹیک سکارے ٹھیک ہے یہاں پر میں کلاس بنا لے تھا ہوں اس کو نام دے دیتا ہوں انپوٹ 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 ڈوٹ انپوٹ اوکے اس پہ ورڈ کروں سب سے پہلے تو میں اس کو پیڈنگ پیڈنگ کی ضرورت نہیں پڑے کہ مجھے مارجن مارجن آل کر دیتا ہوں مارجن دے دیتا ہوں میں 40 پکسل آل ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا میں نے اس لیے دیا تاکہ مجھے تھوڑا سا اچھا دیکھیں اوکے اس کے لابے میں نے آگے اس کو ویٹھ ویٹھ موسٹ اپورٹنٹ ہے ویٹھ میں اس کو دے رہا ہوں 50% ہائیڈ کیوں سی ہے ہائیڈ میں اس کی کر رہا ہوں 40 پکسل اور اس کے لابے اس کے لابے کوئی ہو رہا ہوں اب میں نے کرنا یہ تھا میں چاہ رہا تھا کہ یہ جنس ہے نا اب آپ کو میں سیف کر کے دکھاتا ہوں کنٹرول ہے سیف ٹھیک ہے اوپر پری فریش کے اوپر ہی جاتے ہیں اب دیکھو یہ ٹیکس بنا ہوا تھا اب یہ دیکھو جیسے ہی میں بلڈ کرتا ہوں یہ دیکھو یہ کلر چینج ہو رہا ہے یہ چیک کر جیسے ہی میں اس کے اوپر آتا ہوں یہ کلر بلیک ہو رہا ہے خود ہی آٹو بلیک ہے یہ کس نے کوئیسٹن نہیں جیا تھا میں نے کہا چلو ایکسپلین کر لیتا ہوں یہ آٹو بلیک ہو رہا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک پروپٹی ہوتی ہے ان پوٹ میں بلڈ ان جو پروپٹی لگی ہوتی ہے وہ لگی ہوتی ہے فوکس آؤٹ لائن ہوتی ہے یہ آؤٹ لائن ہوتی ہے ہم آؤٹ لائن کو کیا کر دیتے ہیں ڈیشٹن میں لے آؤ ڈوبل میں گروہ میں ہیڈن ہم آؤٹ لائن نن کر دیتے ہیں تو پھر بھی یہ وڑ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ختم ہوگی اگر آپ فوکس پہ آؤٹ لائن یہ بلٹ ان ہے ڈیشٹن لگا دیتے ہو ڈیش آجے گا آؤٹ لائن یہ بلڈ ان ہے یہ خوضی ہی یہ وہ کہتے ہیں انہوں نے ڈیشٹن میں والوں نے بلڈ ان رکھا ہوا ہے انپوٹ کے اوپر ٹھیک ہے اب آپ نے ختم کرنا ہے تو آپ پہ ڈیپینڈ رہے ہیں اب نن کر دو نہیں ختم کرنا ہے تو آپ کی مرضی ہے آپ جیسے اسے بنا اب دیکھو میں نے ڈیشٹ کھتم کر دی ہے میں نن کر رہا ہوں میں نن نہیں کرنا چاہرہ تو میں یہاں پر اس کا کلر چینج کر دوں گا کلر بورڈر ہے یہ بورڈر ہے ٹھیک ہے فوکس پہ بورڈر کلر ہے بورڈر میں رہا دیتا ہوں وان پکسل سولیڈ گرین سیف تو یہ چیزیں جو انسی بتانے والی ہیں یہ آپ کو تب چیزیں آتی ہیں جب آپ بڑھ کر رہے ہوتے گرین ہوگا ہے نظر نہیں آنا کوئی اور کلر کر کے دیکھتے ہیں بیلو کار دیتے ہیں اوکی اور اس کو تھوڑا سا دو پکسل کرتے ہیں آج 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 بیت آج 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 آل آج مجھے لگا تھا بونٹر ہے ٹھیک ہے پڑھ آوٹ لائن میں اور کیا آتا ہے آوٹ لائن سٹائل ہے آوٹ لائن میوٹ ہے یہ ہے چیک ہے ٹھیک ہے آؤ سوری کافی نہیں کردی آوٹ لائن میں یہاں تک آتا ہے میوٹ ہے اور لائے آف سٹ ہے کلر ہے ورث ہم کر دیتے ہیں اس کی ٹین پیکسل آپ دیکھتے ہیں تو یہ خcapeدہ مولا ہے تو میر目 زیادہ آئرکڑائنی میں بھی ہم اس کو پین ایسا کا پہلہ کیا ہم کو تقریبا کرنے کی ایک خ Haan 1 گواریا pakی اور بھی ایا چیز ہمامنے چلالی ڈالیٹا کو ملوحکم بھی کسی پیجنے کی رئی تو مجھے ذہن میں ابھی آیا تھا تو میں نے اس سے بتا دیا یہاں یہ چیزیں ہمیں ساست سیکھنے سے ملتی ہے پوچھے کہ کوئیسٹن پوچھو گے تو ابھی آئے گی نہ مجھے یاد لے گا ایسی چیزیں سکھانے کا نہ آپ کو پتا ہوگا تو آج کل ایک چیزیں وائنڈ اپ کرتے ہیں